موسیقی آج ہم آپ کو یونیورسٹی آف بلتستان کے ایک ایسے کارنامے کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جو گلگت بلتستان میں معاشی و عزرائی ترقی کی نئی راہیں کھولے گا موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں پچھلے کچھ دنوں سے سکردو میں ہوں اور ایک دوست سے مجھے پتا چلا کہ یہاں حسین آباد کے قریب ایک آرٹیفیشل گلیشر بنایا گیا ہے یہ جو آرٹیفیشل گلیشر والا پروجیکٹ ہے یہ بلتستان یونیورسٹی کے دو ڈاکٹر سہبان ڈاکٹر رزا اور ڈاکٹر اکبر وہ کر رہے ہیں تو آج میرا ان کے ساتھ پروگرام ہے کہ میں یہ جا کے آرٹیفیشل گلیشر دیکھوں اور اس پہ ایک ویلاؤگ بناؤں تاکہ پاکستان کے جو دوسرے علاقے ہیں جہاں بھی یہ پروبلم ہے وہ بھی اس ٹکنیک سے فائدہ اٹھا سکے تو ڈاکٹر رزا جسٹ آنے والے ہیں وہ مجھے یہاں سے پک کریں گے میرے گھر سے اور پھر ہم حسین آباد اس گلیشر پر چلیں گے بسکتہ سلام علیکم سر سر کیسے مزار جائے آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے کہا جانا ہے ڈاک سر ہم آج ادھر ہجین آباد میں جائیں گے آگر ہم نے ایک گلیشر کی آئیس ٹوپا بنایا ہے اس کو ہم دہنے جائیں گے سر انشاءاللہ آپ کو مرا مزہ آیا گا سکردو سے حسین آباد چند کلومیٹر کا سفر ہے سڑک نہایت ہی صاف ستری اور لا جواب ہے اور آپ تھوڑی ہی دیر میں سکردو سے حسین آباد پہنچ جاتے ہیں یہ جو اوپر سٹوپا بنایا ہے اس میں ان کا بھی رول ہے یہ انہوں نے ہمارے گایڈنس کی وہاں پہ یہ اوپر اس نالے میں ہے سٹوپا اسی نالے میں ہے سٹوپا آچھا شویہ صاحب آپ بتائیں اس کے بارے میں اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا صاحب ہمارے پانے کا قلد تھا اس کو بنانے سے پہلے پانے کا قلد تھا انشاءاللہ بہتر ہوئی ہے سر یہ راستہ سپیچو نامی ایک پہاڑی گاؤں کی طرف جاتا ہے جہاں یونیورسٹی آف بلتستان کے ماہرین نے تجرباتی طور پر آرٹیفیشل گلیشر پر کام شروع کیا ہے جسے آئس ٹوپا بھی کہا چاہتا ہے یہ تو کافی ایڈویرز روڑ ہے ہمارے چاہتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ پورا سکر اگر اگر پڑھو یا نیچے نگر آرہہا ہے صرف آرنگا کیسا زبردست اور یہ اس خطرناک اور بلند راستے پر یہ ٹیورٹا ویٹس گاڑی ہے ہمارے پاس جو بالکل محسوس نہیں ہونے دے رہی کہ کہیں کوئی پرابلم ہے یا چڑھائی زیادہ ہے بلکل 4x4 جیپ کی طرح چڑھ رہی ہے یہ گاڑی یہ وہ سڑک ہے جہاں سے ہم اوپر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ کتنی یہ بالدار سڑک ہے یہ ہمارے ڈاک ساب ہیں جو ہمارے ڈاک ساب ہیں جو ہمارے ڈاک ساب ہیں ہمارے ڈاک ساب ہیں کیسا رہا ہے اس پر بڑا مزا ہے ہمیں آئے ہیں ہمیں پہلے دفاہ آئے ہیں اسے پہلے بھی آیا ہوں اسے پہلے بھی آیا ہوں مرحبا ہے مرحبا ہے اب پہلے ڈاک ساکتے ہیں ہمیں پہلے دفاہ کرے ہیں ہمیں چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی اچھا یہ میں آپ کو گاڑی بھی دکھاتا ہوں جی کہ ہمارے پاس کون سی گاڑی ہے تو یہ ہے ہماری گاڑی جس پہ ہم یہ سارا سفر کر رہے ہیں جون جون بلندی کی طرف جاتے جائیں تو دریا کے اس پار سرفہ رگان ڈیزرٹ کا منصر واضح اور خوبصورت ہوتا جاتا ہے حسین آباد میں ٹوریزم کا بھی بہت پوٹینچل ہے مشہور زمانہ مسرور راک کا راستہ بھی یہیں سے جاتا ہے وہ آٹیفیچل گلیشئر ان پہاڑوں کے پیچھے ہے ان پتھروں کے پیچھے ہے اور یہاں سے ہمیں تھوڑا سا پیدل جانا پڑے گا کیوں ڈاک سار چلیں یہاں سے نیچے اتریں چلیں میں آپ کو فالو کر رہا ہوں وہاں سے یہاں تک یہ اچھا خاصا مشکل ٹریک ہے اور یہ آخری موڑ ہے جس کے بعد ہم یہ جو سٹوپا ہے آئی سٹوپا اس کے پاس پہنچ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آئی سٹوپا یہاں سے نظر آ رہا ہے آئی سٹوپا اس علاقے میں واٹر ریسورس مینجمنٹ کا ایک بہترین طریقہ ہے جس سے نہ صرف پینے کا صاف پانی ملے گا بلکہ یہ پانی علاقے کی ضرعی ضروریات کو بھی پورا کر سکے گا دیکھیں یہ آئی سٹوپا کی آئی سٹوپا جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کی بارت ہے آئی سٹوپا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں اتری چھڑی آواز آ رہی کیسے لگ رہا جیسے کہ آپ کسی چل دیسی کے سافتے ہیں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے برف پگلنا شروع ہو گئی اور ایک مہینہ ہو گیا کہ اس میں ملٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ گلیشیر یہاں پہ یا سٹوپا برف کا سٹوپا یہاں کیوں بنایا گیا اس کی کیا ضرورت تھی حسین آباد بالوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے یہ ہم جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر رزا سے جو بلتستانی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم درکھ شر اسلام علیکم سر اس پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤوں سر ای امیتی بلتستان کے پاس ایو این ڈی پی سپانشرت گلاپ کیسر نام سے ایک پروڈیکٹ ہے جس میں ہماری پوری ٹیم ہیں ڈاکٹر ظاکر صاحب ہیں اور ان کے تاتھ ہم چار اور لوگ ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں پسکر پروجیکٹ کا مصد یہ تھا کہ گلاپ کام پر جو انہوں کے پر گلائشئر لیکھ ان کے اوپر جو نام ڈیٹا کولیکٹ کرنا اور اس کی پراؤز کانس کو ہم نے ڈکومنٹ کرنا تھا تو وارٹ کنزرویشن آپ کو پتا ہے سر بہت بڑا وارٹ شارٹیج کا بڑا ایشو ہے سپیشل ہی خسین آباد کے اندر تو ہن سے خسین آباد کی کمیٹی نے ہمارے گلاب کی ٹیم سے رابطہ کیا ان کی خرادات آئے دی ہمارے رضا صاحب ہیں کلچر کی ڈیریکٹر سے بڑے ڈائنمک انسان ہیں ان کے ساتھ ڈسرے مائدین آئے تھے تو ہمارے پاس ایک پروجیکٹ تھا اس وارٹ کنزرویشن کے حوالے سے تو پھر تھوڑا بہت ہم نے ان کو سپونسر کی سپورٹ کیا ہم نے ابھی ریسنڈی آتے ہوئے کمیٹی سے بھی بات کی تو اس سال اس وارٹ کنزرویشن کی وجہ سے ان کی جو پہلی خسل پانی دینا تھا اس میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا تو خیر اس پر مزید پڑے بیمانے پر بڑے سطح پر کرنے کی ضرط ہے اور سینٹیفک ناریچ اس کے اوپر کلک کرنے کی ضرط ہے جب سب یہ بنایا کیسے آپ نے اس کے لئے ایک خاص انوارمنٹ ہیبیٹارٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں سردیوں میں پانی لائے اس پانی کو فواری کی صورت میں وہاں پر اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر اس کے آئس بننا شروع ہو جاتے ہیں سردیوں میں جب سمپریچر بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر برب جمنا شروع ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ پھر جمتے جمتے سے اس کا بہت بڑا ماس بن جاتا ہے پھر جب آپ کو پانی کی ضرورت ہو جاتی ہے تو مارس میں یا ارلی مارس میں یا میڈ مارس میں اس کا ملٹی شروع سے سٹارٹ اور شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو نا آرہا ہمیں وارٹر ویسورسز میں اس کی کنٹنیشن کی ڈرگ سب اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وارٹر سٹوریج کا طریقہ ہے بہت زبادہ ایک کم کیمت بغیر کسی لاغت کے آپ اس کو وارٹر سٹوریج کر لیتے ہیں فر شورٹر پیریئیڈ بلکل سر یہ کتنے عرصے تک پانی اویلیبل رہتا ہے سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ایریے کا یا اس ہیویٹار کا انوارمنٹ کیا ہے اگر اس میں زیادہ دوپ والی جگہ ہو اور زیادہ ٹمپریچر زرہ بہت جلد اس پر اوپر آ جائے تو وہ اس کی ملٹی ریشو بڑھ جائے گی دوک سب یہ آئیس ٹوپا جو آپ میں بنایا ہے یہ ماشاء اللہ نظر آ رہا ہے کہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے اس کا عام کمیونٹی کو فائدہ کیا ہوگا سر اس کا جو ہے نا سردیوں میں ایک تو آپ کو پتا ہے نا سر یہاں پر پانی کا نیچے محلوں میں آنا ایک تو پریشانی بھی ہوتی ہے اس کو کہاں پر چھوڑیں کیونکہ سوریج سسٹم باقعدہ ایک نظام نہیں ہے جس پانی کو آپ نکالیں تو وہ سارا پائی پہ وغیرہ فڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ ادھر اوپر اس کو سٹوریج کر جاتے ہیں تو ایک تو وہ پریشانی کام ہوگئی دوسرا وہی پانی جو سٹیج وارٹ ہے جب سردیوں میں وہ پانی کسی کام میں نہیں ہوتا تو وہ سارا اوپر سٹور ہوتا ہے اور جس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت پھگالنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا جو پانی ہے یہ کیا پینے کے لیے استعمال ہوگا یا اگریکلچر کے لیے استعمال ہوگا یہ پی بھی سکتے ہیں سر یہ اگریکلچر کے لیے فریش پانی ہے ابھی آپ نے دیکھا آپ نے ادھر ویڈیوز بھی بنایا ہے بڑا صاف شفاف پانی ہے بڑی زبدس پانی ہے یہ آپ پینے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی دیکھو یہی پانی سرنی کے جا کے اس ٹنکی میں جاتا ہے ٹنکی سے یہ گھروں کو بھی چلا جاتا ہے اور اگریکلچر پلپس کے لیے بھی سریعہ یوز ہو جاتا ہے آئیس ٹوپا پانی کو مختصر مدت کے لیے سٹور کرنے کا بہت سستا اور کارامت طریقہ ہے جس سے گلکت بلتستان چترال اور دوسرے پہاڑی علاقوں میں پانی کی قلت پر کابو پایا جا سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ